دنیا ہمارے سامنے ہے اور خوبصورت ہے میٹھی ہے ہری بھری ہے لیکن دنیا فانی ہے ختم ہونے والی ہے دنیا اتنی خوبصورت ہے کہ اچھا اچھا آدمی اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے دنیا کے مال و دولت دنیا کی زیب و زینت ایک انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے دنیا کا وجود اس کی خوبصورتی اس کے زینت جتنی زیادہ انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور انسان اس کی طرف جتنا زیادہ بڑھتا ہے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے دوری کا امکان اس کے لئے پیدا ہو جاتا ہے اور آج دنیا ہمارے سامنے ہیں اور بظاہر دکھائی دیتا ہے کہ یہ تو ایسے ہی چلتا رہے گا لیکن جتنا وجود دنیا کا یقینی ہے اس سے زیادہ اس کی فنہ اس کا ختم ہونا یقینی ہے آخرت بہت دور دکھائی دیتی ہے اور وہ ایسے دکھائی دیتی نہیں ہے نہ جنب دکھائی دیتی ہے نہ جہنم دکھائی دیتی ہے نہ قیامت کا میدان ہمارے سامنے ہیں نہ فرشتے ہمارے سامنے ہیں نہ آخرت کی ترازو میزان دور دور تک دیکھنے سے کسی کو دکھائی دیتی ہے لیکن آخرت آنکھوں سے چھپی ہوئی ہے لیکن ہمارا آخرت کو نہ دیکھ پانا ہمارا قیامت کے منظر کو سامنے نہ پانا قیامت کو روک نہیں سکتا ہے ایک دن انسان کو دنیا چھوڑ کے جانا ہے جتنی زندگی یقینی ہے اس سے زیادہ یقینی موت ہے کیونکہ آدمی صحت مند ہو بیمار ہو دنیا بھی اعتبار سے مالدار ہو یا غریب ہو ڈاکٹر ہو یا مریض ہو موت یقینی ہے اور موت کے بعد انسان چاہے یا نہ چاہے آخرت میں پہنچا دیا جاتا ہے دنیا دار العمل ہے موقع کا مقام ہے دنیا میں آدمی اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا سکتا ہے اگر وہ جنتی اللہ کے نزدیک ہے تو اور کوشش کر کے وہ جنت میں اور اونچا مقام پا سکتا ہے لیکن جیسے آدمی کو موت آ جاتی ہے چاہے وہ کتنا ہی مطالبہ کیوں نہ کرے اس سے وہ سارے موقع چھین لیے جاتے ہیں جو مغفرت اور نجات کی ہوں اس کے پاس کچھ موقع نہیں رہتا ہے اتنا بھی وقت نہیں رہتا ہے کہ وہ اللہ کا نام لے سکے وہ لا الہ الا اللہ کہہ سکے موت انسان سے سارے مواقع کو چھین لیتی ہے لیکن دنیا دنیا میں زندگی میں سارے مواقع انسان کے سامنے ہونے کے باوجود دنیا کی زیب و زینت انسان کو ان مواقع کے سلسلے میں حرکت میں آنے سے غفلت میں ڈالے رکھتی ہے کتنی عجیب بات سے آپ سوچیے موت کے بعد آدمی تمنا کر رہا ہے کچھ تو کروں کہ مندجات ہو جائے میری کچھ تو کروں کہ میری جنت بنے وہاں تمنا کر رہا ہے ربنا ابسرنا و سمعنا اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا ہم نے سن لیا اب ہم کو واپس لوٹا وہاں تمنا ہے لیکن موقع نہیں ہے اور یہاں موقع ہے لیکن غفلت ہے ہر لمحہ موقع ہے ایک آدمی کو اگر موت آ جائے اور بتا دیا جائے تو جہنمی ہے اس کے لئے اس کے لئے دو تین سیکنڈ بھی کتنے قیمتی ہیں اگر اس کو پانچ سیکنڈ دے دیے جائیں جا دنیا میں کیا کرے گا ابتہ ایک کھانا کھائے گا کپڑے خریدے گا مال و دولت جمع کرے گا کیا کرے گا پانچ سیکنڈ اس کو مل گئے ہیں پانچ سیکنڈ میں وہ کیا کرے گا واقعی اقل مند ہے اللہ میں نے بہت گناہ کی مجھ کو معاف کر دے میں تیرے دین پر راضی ہوں پانچ سیکنڈ ختم توبہ سے اور اقرار ایمان سے اس کی نجاز ہو گئے ہیں پانچ سیکنڈ کیا آج ہمارے پاس پانچ سیکنڈ نہیں ہے وہ پانچ سیکنڈ کتنے لوگ آج دنیا سے جا چکے ہیں آج صبح میں تھے ابھی نہیں ہو ہے کہ نہیں کتنے لوگ ہیں ہزاروں لاکھوں اللہ بہتر جانتا ہے آج صبح اٹھے نہاں آئے دھوے کنگی کی اور اچھے سے ایک دم فریش ہوئے سینٹ اتر جو بھی لگانا تھا لگایا آج جوتے پہنے یہ سب کر کے گھر سے باہر نکلے گھر نہیں پہنچے وہ لوگ آج ایسا کئی کئی بستیوں میں ہوا ہوگا کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ آج اپنی موت ہیں لیکن آج موت ہو گئی ان کی ہے اور کتنے لوگوں کو اچانک موت آئی ہوگی ہے پانچ سیکنڈ پہلے اس کو معلوم نہیں ہوگا کہ میں مرنے والا ہوں کتنے لوگ ہوں گے اگر اس کو پانچ سیکنڈ پہلے کنفرمڈ معلوم ہو جاتا کہ میری موت ہے پانچ سیکنڈ کے بعد اور میں جہنمی ہوں اگر اس کو معلوم ہو جاتا پانچ سیکنڈ پہلے وہ آدمی بتائی کیا کرتا ہے اب سے پانچ سیکنڈ بعد ہر آدمی کے پانچ سیکنڈ بعد کا اس کو معلوم ہے کیا ہونے والا ہے لیکن پھر بھی ایک آدمی اب تھوڑا سا الٹ ہو جاتا ہے ہاں بالکل لیکن پانچ گھنٹے بعد یہی جو اس وقت احساس ہے پانچ گھنٹے بعد وہ ختم ہو جائے گا یہ دنیا ہے دنیا ایسی ہے اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حنظر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا تھا جب انہوں نے کہا نا فقہ حنظلہ ساعتن و ساعتن و ساعتن و ساعت کبھی ایسا کبھی ایسا کبھی ایسا بھی ہوگا کہ آدمی کے قیفیات ایک دم عالی ہو جائیں گی اور کبھی ایسا ہوگا کہ آدمی غفلت میں چلا جائے گا یہ حالت کبھی کبھی پیش آئے گی ہمیں شہر وقت ہو ایسا نہیں ہوگا پیش آئے گی تریکی ر咖وں نے پیش آئے گا کبھی با کھنو تریکی ر آبفات تریکی کری Prior